ہوئے جس کا سبب شراب بنی اب جب اس کا سبب شراب بنی تو پھر اس کی حرومت پر حکم قطعی نازل ہوا اور وہ حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے میں ارشاد ہوا ترجمہ کنزو الیمان اے ایمان والوں شراب اور جوا اور بوت اور پانسے ناپاکی ہیں شیطانی کام ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلح پاؤ پھر ارشاد ہوا شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے اب یہ ایک واضح ارشاد اس کے حرومت کا اس کے حرام قطعی ہونے کا نازل ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے میں اور شراب جوا بوت اور پانسے ناپاکی ہیں شیطان شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلح پاؤ اور آخر میں فرمایا کیا تم باز آئے جب قرآن پاک کا یہ حکم نازل ہوا تو اس کے حرام ہونے کی دو اہم حکمتیں بیان کی گئیں اول اس سے عداوت اور دشمنی کی تخم ریزی ہوتی ہے شراب سے عداوت پیدا ہوتی ہے شراب سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور دوسری وجہ یہ بیان ہوئی کہ انسان نماز اور یادِ الائی سے غافل ہو جاتا ہے سورہ مہدہ کی آیت نمبر نوے جب نازل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادیوں کو حکم دیا کہ مدینہ کی گلی کچوں میں پھر کر ملن آواز سے اس آیت کے اعلان کر دو جو ہی کان میں ہل انتم منتہون کیا تم باز آئے کیا تم رکے کی آواز پہنچی ہاتھوں پر رکھے ہوئے پیالے زمین پر پٹھک دئیے گئے ہونٹوں سے لگے ہوئے جام خود بخود الگ کر دئیے گئے مشکوں اور مٹکوں میں بھریوی شراب انڈیل دی گئی وہ چیز جو انہیں بے حد عزیز تھی اب گندے پانی کی طرح گلیوں میں بے رہی تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کسی نے اس کے پینے کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا آپ دیکھئے کس قدر حکمت عملی کے ساتھ شراب کی خرمت کا حکم نازل ہوا سب سے پہلے اس کے مفید نہ ہونے کا بیان ہوا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے پھر بیان ہوا کہ جب نماز کے قریب مجھا جا تم شراب اور نشے کی آلت میں ہو تو وہ پورا دن شراب سے رک جانے کا ایک حکمت تے ہوئی کہ وہ رکے رہے اس کے بعد پھر چندے کے سے نہ خوشگوار واقعات ہوئے تو اب وہ ایک ذہنی طور پر ایک فیزیکلی طور پر شراب سے رکنے شراب سے باز آنے شراب سے بچنے کا ذہن بن چکا تھا ایک ایسی قوت میں پیدا ہو چکی تھی جس سے وہ شراب سے رک جاتے تھے اور جب یہ حکم نازل ہوا اور فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْدَحُونَ کا جب انہوں نے اعلان سنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ عز وجل اللہ کی حکم کی بجا آوری کا یہ ایک انقلابی مظاہرہ سامنے آیا کہ وہ شراب جو انہیں بے خد تیاری تھی گندی نالیوں کی طرح گلیوں میں بے رہی تھی اور ان کا پہ شراب کی طرف ان کی رغمت ہی جیسے ختم ہو گئی تاریخ اسلام کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے اور ایک ایسی مثال ہے کہ ایسی مثال دنیا میں کوئی اس کو پروف نہیں کر سکتا کوئی ثابت نہیں کر سکتا غیر مسلم محققین کے مطابق بدن انسانی ابتدان شراب شراب کی جو نقصانات ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کر لیتا ہے اور شرابی کو خوشگوار کیفید بھی مل جاتی ہے شراب کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے شراب کے جو مزیر اثرات ہیں یہ سب سے پہلے یا سب سے زیادہ اگر میں کہوں تو وہ جگر پر ایفیکٹ کرتے ہیں کلی جی اس کو کہتے ہیں جگر پر ایفیکٹ کرتے ہیں جگر کو متاثر کرتے ہیں اور وہ سکرنے لگتی ہے اس سے شراب کا جو پابند ہوتا ہے کستر سے جو شراب پیتا ہے دماغ کو یہ شراب متورم یعنی سوجن پیدا کر دیتی ہے آساب میں سوزش میدے میں سوجن شراب سے ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں جسم کی وٹیامین بالخصوص بی اور سی یہ شراب سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور اگر شراب کے ساتھ اگر سگریٹ نوشک آ دیئے تو تو اب اس کی کباہتیں اور اس کے نقصانیں اتنے بڑھ جاتے ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مت پوچھے بات کیونکہ اس سے جو مزید نقصانات بڑھتے ہیں اس میں ہائی بلیٹ پریشر شامیل ہے سٹروک اور ہارڈ اٹیک کا شدید خطرہ رہتا ہے باقصر شراب پینے والا تھکن سر میں درد متلی اور شدت پیاسے مبتلا رہتا ہے اور بے تہاشہ شراب پینے کی وجہ سے دل اور عمل تنفس جو سانس لینے کا جو عمل ہے وہ رکتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شرابی کی فوراں موت واقع ہوتی ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اب اس طرح کے کئی اور مزید زہریل اثرات مزید زہریل اثرات غیر مسلم محققین نے بھی دیکھے تو یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر اور دانشوروں نے اور دیگر محققین نے جب یہ سارے تجربہ دیکھے اور یہ ان کے سامنے مشاہدات آئے اور اس کے اثرات جب سامنے آئے تو اب اسی بس سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں یہ میں یورپ اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں جس کی ترقی اور جن کے متعلق ہمارا مسلمان بچارہ دیکھ دیکھ ارش کرتا ہے میں ان کی ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک تقابل ہو جائے ایک امپریٹیو بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ ایک سمجھنے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ ایک میں نے مسلمانوں کو انداز میان کر دیا فحل انتو منتہون کا ایک اعلان آیا اور شراب کیسے چھوڑ دی گئی تو اسی طرف یہ ترقی آفتہ کہلانے والے ممالک جن کی تعلیم جن کی تربیت کی تعریف کرتا یہ بچارہ مسلمان تھکتا نہیں ہے میں ان کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں اس شراب کو اور اس مسیمت سے اس قوم کو نجات دلانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں یہاں تک کہ امریکی حکومت نے پورے چودہ برس پورے چودہ برس شراب کی خلاف پورے زور و شور سے جنگ کی پورے زور و شور سے جنگ کی اور اس کے لیے نشر و اشاد پروپوگینڈا ذرائع ابلاغ کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا رسائل کے ذریعے لٹریچر کے ذریعے لیکچر کے ذریعے تصاویر کے ذریعے فلموں کے ذریعے جدید ترین اور قوی ترین وسائل اختیار کیے گئے یہاں تک کہ پوری کوشش کہے گئے کسی صورت شراب سے اس قوم کو نفرت پیدا ہو اور یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے اس عظیم محیم میں اس گورمنٹ کو چھے کروڑ ڈالر خرچ کر دی اس گورمنٹ نے چھے کروڑ ڈالر خرچ کیے بیس کروڑ پاؤن کا خسارہ برداشت کیا تین سو افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا پانچ لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں دی گئیں بھاری جرمانی کیے بڑی بڑی جائدادیں ضبط کی گئیں لیکن تمام اقدامہ بیکار ثابت ہوئے آخر ایکار ان ترقی یافتہ کہلانے والی حکومتوں کو ہار ماننی پڑی اور انیس سو تین تیس میں اس شراب کو جس سے یہ پابندی لگانے کی چودہ برس کوشش کرتے رہے انیس سو تین تیس میں آ کر اس کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا گیا نہیں چھڑوا سکے یہ ان کی تربیت تھی یہ ان کی صلاحیت تھی یہ ان کی تعلیم تھی یہ ان کی آداد تھی یہ ان کی اتوار تھی اور دوسری طرف اس دور کی بادیاں دلا رہا ہوں کہ جہاں شراب ان کی گھٹیوں میں شامل تھی لیکن تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حسن اور اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی مجہ آوری کا ایک جذبہ یہ نظر آیا کہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ سورہ مائدہ کی جنہی آیت کا یہ حصہ جب ان کے کانوں میں پہنچا شراب کے مٹکے توڑ دیئے گئے مشکیزیں بہا دیئے گئے شراب گندی نالیوں میں پھنگ دی گئے اور پھر اس طرح بھی انہوں نے التفات نہیں کیا تو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی یہ میں شراب سے متعلق جو حکم قرآنی